چوری کا بہت شوق تھا اس کو مجھے تمہارے جانے کے بعد اس نے کبھی چوری نہیں کھائی میں نے اس کی معصومیت چھین لی مجھے لگ رہا جیسے میں اپنے گھر کی دیوار کے پیچھے چھپا ہوں اس کے ہاں لے لے کر رو رہا ہوں گھبرانے والی بات نہیں ہے با جان آپ کے بیٹے کی گاڑی پہ اب جھنڈا لگنے والے پرسو حلف اٹھانے لگا ہوں میں رونک نے تمہیں کبھی برا نہیں کہا تمہیں پورا حق دیا ہے اور میں بھی اس کے حق میں ہوں تمہارا فیصلہ تمہارے لیے بلکل ٹھیک تھا چھے چھے بھی آپ کو بھوٹ اتارنے نہیں آئے بختاور کو بڑی اچھی طرح آتے ہیں اور صرف بھوٹ ہی نہیں اتارتا میں ٹائر بھی جلا دیتا ہوں ہو نا دسو کل جا رہا ہوں میں شکار پہ ڈوڑے والا چل سات میں چلے میرا بھی دیان کی در اور لگ جائے گا اور شکار بھی ہو جائے گا یہ تو مدان میں پتہ چلے گا بڑے پر نکلائیں تیرے لگتا ہے کٹنے پڑیں گے پہلے میں گھریلو کبوتری تھی جسے بختاور جب چاہتا تھا پنجرے سے نکال کر اس کے پر کٹ دیتا تھا اور بختاور بھائی اس ان کے خوش ہوں گے خوش نہیں بہت خوش ہوں گے اور نہ صرف خوش بلکہ تو بھابی کو تمہارے کے رشتہ لینے بھی پیچیں گے دلے رونے کے ساتھ ساتھ باعدب بھی ہے تو باعدب لوگ بختاور شاہ کو بڑے پسند ہیں بے عدب کو تو میں خود ہی مٹی میں گاڑ دیتا ہوں کیونکہ مکرینو